اسلام علیکم ایبیوان تو سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ ایم سیدھی تو آج میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے گائز پیمپلز کے جو نشان ہو جاتے ہیں ایکنی کے جو نشان ہوتے ہیں وہ ہمارے جاتے نہیں ہیں کافی ٹائم تک نہیں جاتے تو ہم کافی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نشان کیسے جائیں گے اور کیوں مطلب جانی رہے تو اس کے لیے میں یہ ریمیڈی لے کر آئی ہوں ایک تو اس سے ہماری جو سکن ہے وہ بھی ساف ہوگی جو سٹین ہیں جو داگ دبے ہیں چہرے کے ایک تو وہ تو دور ہوں گے ہوں گے اس کے ساتھ ہمارا جو فیس ہے وہ گلو بھی کرے گا اور اس کو وائٹنگ افیکٹ بھی ملے گا ہمارے فیس کو تو یہ ہمیں ملٹیپل جو بینیفٹس ہیں یہ ریمیڈی وہ دینے والی ہے تو اس لیے میں نے سوچا یہ میں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ بہت افیکٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایکنی کے نشان جاتے نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ریمیڈی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ آپ لوگ کو بتاؤں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میری چینل پڑھنی ہو ہیں تو آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہے وہ آرام سے مل سکے تو چلیں آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ ہے گائز ایوری ڈے جو کہ ہم چائے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے چاول کا آٹا یہ بہت زیادہ تو اس میں نہیں ہے پاودر فارم میں آپ چاہیں تو آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا اس کو سکربنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کے علاوہ اس میں جو شامل ہے وہ ہے ییلو دال جو مسور کی دال ہوتی ہے پیلے رنگ کی وہ ہے تو آپ اس کی ان کی ایک ایک کوانٹیٹی آپ اتنی لے لیں کہ آپ نے ان کو کٹھا گرائن کر کے رکھ لینا ہے تو اس لئے میں نے اس کو کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں تو ریڈ والی جو دال ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک چمچھی پاودر ملک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ہنی ہنی تو آپ کو پتہ ہی کتنا اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے ہمارے all our body کے لیے تو یہ ہنی ہم نے لینا ہے جو کہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ یہ جو چاول ہیں وہ تو سکن وائٹننگ کا کام بھی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں جو ہمارے اس سے ہتم ہوتے ہیں تو یہ ہم لے لیں گے ایک چمچ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہ ایک چمچ اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا تو اس کو ہم نے یہاں پہ مکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم یہ جو ہنی ہے آپ جانتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ روز وارٹر بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہنی ہی یوز کروں گی ابھی چونکہ ہم ماس بنا رہے ہیں تو یہ ہم ڈالیں گے اس میں جب یہ اچھی سی گاڑا سا ایک مکسچر بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا اگر یہ مکس نہ ہو تو آپ اس میں دینے آپ اس میں روز وارٹر ایڈ کریں تاکہ یہ مکس ہو جائے تو گائز یہ مکس نہیں ہو رہا تو میں اس میں تھوڑا سا روز وارٹر بھی ایڈ کروں گی تو گائز یہ ہے روز وارٹر یہ دیکھیں آپ مارکٹ میں یہ بہت ایزلی آپ کو یہ مل جائے گا مارکٹ میں اون لائن بھی مل جائے گا یہ مرحبہ بالوں کا ہے تو آپ نے یہ تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ آپ کا یہ جو ماسک ہے یہ ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ڈالنا ہے جتنا بھی آپ کے جتنے میں یہ مکس ہو جائے اچھے سے کریمی سا ایک ٹیسچر ہمیں ملنا چاہیے یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے یہ بن کے ریڈی ہو گئے کچھ اس طرح سے یہ کنسٹسٹینسیز کی نظر آئے گیا آپ کو یہ دیکھیں یہ تو بس یہ آپ نے بنا لینا ہے اور اس کو نہ آپ نے لگانا کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے تو گائز اس کو آپ نے لگانا ایسے ہے کہ آپ نے اس کو پورے فیس پہ لگا لینا اور نیک کو سکپ نہیں کرنا نیک جو ہے وہ ہمارے فیس کے ساتھ ہی ہے تو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں جس کی ویسے ہماری نیک میں اور فیس میں فرق نظر آتا ہے تو اس لئے آپ نے نیک کو سکپ نہیں کرنا آپ نے نیک پہ بھی لگانا ہے اور پورے فیس پہ لگانے کے بعد جو ایکنی کے نشان ہیں ان کے اوپر آپ نے تھوڑا 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 ایکسٹرا لگانا ہے تاکہ آپ کو جلدی اس کا ریزرٹ بن سکے تو اس کو آپ نے اس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے اس طرح آپ نے اس کو اپلائی کر لینا اچھا سا یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کرئے گا تو آپ نے اس کو رب نہیں کرنا اگر کسی کے دانے ہیں فیس پہ تو وہ رب نہیں کرسکتا اور اگر آپ کے فیس پہ دانے نہیں ہیں صرف نشان ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا سکربنگ بھی کرسکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں چھوٹ چھوٹے چاول کے دانوں کے تو اس کی مدد سے آپ اس کو ایسے تھوڑا سا ہلکا سا رب بھی کرسکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اور آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے پھر تقریباً کہ پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیں تو اس کے مسلسل استعمال سے جو آپ کے نشان ہیں ایکنی کے وہ ہتم ہو جائیں گے آج سرستہ اور جو آپ کا فیس ہے وہ بھی گلو کرنے لگے گا اس کو آپ کافی سارے اس ریمیڈی کے فائدے بھی ہیں اور یہ صرف ایک چیز کے لیے یوز نہیں ہوگی لیکن جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ہے نشان ایکنی کے جانے تو اس کے لیے تو یہ بیسٹ ہے باقی آپ کو میری اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہوں آپ کو اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتایا کریں اور میرے چینل کو فالو کریں اور آگے بھی شیئر کریں تو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو بھی اس چیز کے فائدے ہوں جو لوگ اس طرح کی پرابلمز فیس کر رہے ہیں اپنے فیس سے اپنے سکن سے ریلیٹیڈ تو بہت جلد میں اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے لے کر آنگی بالوں سے ریلیٹیڈ اور اس طرح کی بالوں کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہر کسی کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی پروڈکٹس کی ویڈیوز شیئر کروں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمت جائیں اجازت اللہ حافظ